ہلو میں ہوں نیتو کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ٹوینٹی فور کا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل آج بات کریں گے اسی کے درشک کی مشہور ایکٹریس منداخنی کی وہ منداخنی جو کبھی رام تیری گنگا میلی فلم میں پردے پر اتنی خوبصورتی کے ساتھ چمکی تھی لیکن بعد کے دنوں میں وہ گمنام ہو گئی داؤد ابراہیم سے ان کا نام جڑا اس کے بعد اچانک وہ جو ہیں فلموں سے ان کا ناتہ ٹوٹ گیا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ منداخنی اب کہاں ہے اور کیا کرتی ہے آپ کو بتائیں کہ 1985 میں رام تیری گنگا میلی سے منداخنی لانچ ہوئی تھی بہت ساری لڑکیوں کے سکرین ٹیسٹ ہوئے تھے اور اس کے بعد جو ہے راج کپور کو جیسی اپنی ایک گنگا ایک پہاڑ کی لڑکی کے لیے جو انہوں نے سوچا تھا وہ ان کو لک جو ہے منداخنی میں دیکھا اور انہوں نے اس فلم میں ان کو لانچ کیا منداخنی کی فلم میں ایکٹنگ تھک تھا کرہی اور وہ بہت ایک پہاڑی لڑکی کے رول میں بہت ہی خوبصورت دیکھی ان کا وہ جھرنے والا سین بھی کافی مشہور ہوا اور اس سین کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے اس فلم کو دیکھا حالکہ رام تیری گنگا میلی جو ہے اسی کے دشک کی جتنی بڑی ہٹ فلم ہے ان میں سے ایک ہے اور منداخنی کو اس فلم سے رات و رات بہت زیادہ پاپولارٹی ملی وہ سٹار بن گئی اور فلموں کے آفر آنے شروع ہو گئے لیکن جیسی پاپولارٹی ان کو رام تیری گنگا میلی سے ملی ویسی آگے نہیں مل پائی بات کے دنوں میں ملٹی سٹارر فلموں میں وہ نظر آئیں ایکشن فلموں میں نظر آئیں گوویندہ سنجدت اور میٹھون جیسے ایکٹرس کے ساتھ انہوں نے کام کیا لیکن رام تیری گنگا میلی والا جادو جو ہے وہ دہرا نہیں پائیں قریب 42 فلموں میں انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد جو ہے دیرے دیرے ان کو اچھی فلمیں ملنی بند ہوتی گئی اسی کے بعد جو ہے نائنٹیز کے شروعات میں ان کا نام جو ہے داؤد ابراہیم کے ساتھ جڑنے لگا شارجہ میں وہ داؤد کے ساتھ جو ہے میچ دیکھتی ہوئی پائیں گئی اور ان کے بارے میں اس دوران میکزنس میں یہ گوسپ شپنے لگی کہ ان کا داؤد ابراہیم کے ساتھ جو ہے فیئر چل رہا ہے داؤد ابراہیم جو ہے ان کی پیار میں پاگل ہے اور منداخنی جو ہے آئے دن ان سے ملنے جو ہے دوبائی جاتی رہتی ہیں وہیں داؤد کی وائف بھی جو ہے ان پر نظر رکھتی ہیں بہت ساری باتیں جو ہے ان کے بارے میں چھپتی رہتی تھی منداخنی جب داؤد کے سمبند میں آئیں تو بولی بھوٹ سے ان کا ناتا جو ہے قریب قریب ٹوٹ گیا خبر یہ تک آئی کہ داؤد کے ایک بچے کی وہ ماں بھی ہیں حالکہ کبھی بھی منداخنی نے اس بات کو نہیں مانا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ ایک دوست کے ناتے جو ہے داؤد کے ساتھ بس میچ دیکھ رہی تھی ان کا داؤد کے ساتھ کبھی کوئی افیر نہیں رہا منداخنی جب دوبائی سے انڈیا لوٹ آئیں تو ان کی شادی بھی بہت گپ چپ طریقے سے ہی انہوں نے ایک تبتی ڈاکٹر جو ہے کگیور رج پوچے سے شادی کر لی اور بلکل وہ تبتی ہربل سینٹر چلاتی ہیں ان کی جو ملاقات ہے وہ یوگا کے ذریعہ تھی تبتی اپچار کے دوران اور اب وہ انہوں نے بلکل اپنے آپ کو بولی ورڈ یا پھر گلامر کی دنیا سے کٹ کے رکھا ہے منداخنی جو ہے اب دو بچوں کی ماں ہے ان کا بیٹا جو ربیل ہے وہ چھبیس سال کا ہو چکا ہے ان کی بیٹی رابزے ہے جو بڑی ہو چکی ہے اور منداخنی کبھی کبھار سوشل میڈیا پہ بھی وہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھار کسی فانکشن میں دیکھتی ہیں اور کافی کچھ بدل چکی ہے ان کا بیٹا جو ہے چھبیس سال کا وہ اب جو ہے بولی ورڈ میں آنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن بولی ورڈ کی دنیا بھی بہت الگ ہے کبھی کوئی ستارہ جو ہے اتنی تیجی سے فلک پہ چمکتا ہے لیکن اگر کچھ اچھی فلمیں نہ ملے اچھے رولز نہ ملے اچھے ڈریکٹر نہیں ملے تو وہی ستارہ جو ہے اچانک گھومنامی کے اندھیرے میں کھو جاتا ہے اسی کے دشک میں بہت ساری ایکٹرسز آئیں مادری دکچی تھی شریدیوی تھی بہت ساری ایکٹرسز کو اچھا کام ملا اچھے ڈریکٹرز ملے لیکن منداخنی کو راج کپور کے بعد کوئی ایسا ڈریکٹر نہیں ملا جو ان کے کریئر کو سوار سکے یہ بات بھی سچ ہے کہ راج کپور جیسے ٹیلنٹیڈ ڈریکٹر نے ان سے پوری ایکٹنگ نکلواری لیکن بعد کے دنوں میں منداخنی کی ایکٹنگ میں وہ جادو نہیں دکھا جیسا جو ہے رام تیری گنگا میلی میں دکھا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ان کا کریئر جو ہے بولی ورڈ میں بہت زیادہ نہیں چل پایا تو یہ تھی منداخنی کی کہانی جو ہم آپ کے لئے لے کر آئے تھے وہ منداخنی جو اسی کے دشک میں کبھی فلمی پردے پر گنگا بن کر چمکی تھی بات کے دنوں میں وہ گمنام ہے وہ ممبئی میں رہتی ہے لیکن لائم لائٹ سے بلکل دور ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ انٹرٹینمنٹ کی کوئی بھی خبر مس نہ کریں چاہے بولی ورڈ اور ٹی وی سے جڑی بگ نیوز ہو یا سٹارز کا لائف سٹائل بی ٹاؤن کی کوئی پارٹی ہو یا سیلیبیٹیز کی ڈیٹنگ فلم اور ٹی وی انڈسٹری کی گاؤسپ ہو یا کانٹروورسیز ہر ویڈیو ملے گا ایچ ویڈی فور پر تو پھر دھماک دار انٹرٹینمنٹ کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ایچ ویڈی فور